ابھی بھی ہمارے گریبوں کا کسانوں کا اور خاص کر آدیواسی بھائی بہنوں کا کوئی بھاگ نہیں بدلہ ہے اس لئے جہاں یہ چناؤں ہونے جا رہا ہے میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ چناؤں کےول مد بڑیز کا چناؤں مت سمجھنا یہ چناؤں دیش کا چناؤں بھی سمجھنا آپ کا ایک ایک بوٹ آنے والے سمجھ میں جو چناؤں ہونے جا رہے ہیں اس کے لئے سندیز دے گا بھیجے پی اس پریاس میں ہیں پہلے تو بہت منتھن ہوا ان کے اندر کہ چناؤں کب ہو مد بڑیز کا دلی کا چناؤں پہلے ہو کہ مد بڑیز کا چناؤں پہلے ہو یہ منتھن ہو رہا تھا لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اب تو مد بڑیز کا چناؤں پہلے ہوگا دلی کا چناؤں بعد میں ہوگا لیکن دلی کا راستہ اگر اتو بڑیز سے نکلتا ہے تو مد بڑیز میں چناؤں ہونے جا رہا ہے تو مد بڑیز بھی اس کا سندیز دے گا ابھی ہمارے کئی ساتھی کہہ رہے پردھان منتری بن جاؤ پردھان منتری ریس میں سماج وادی کھڑے ہو جاؤ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جس کو بھی پردھان منتری بننا ہے وہ اتو بڑیز میں آ جاؤ اور اگر گجرات سے ہی کوئی پردھان منتری بنتا ہوتا تو پھر اتو بڑیز میں کیوں آئے پردھان منتری کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اتو بڑیز کے بینا اتو بڑیز کو جیتے بینا دلی کی سرکار نہیں بنے گی اس لئے مد بڑیز کے ساتھیوں سے میں کہنے آیا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بہت دیمان ہیں جھوٹے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں کرتے اپنے ہمارے کسان بھائی گریب گاؤں کے رہنے والے لوگوں یاد کیجئے بھارتی جنتہ پارٹی نے آسواسن دیا تھا اور یہ بھروسہ دلایا تھا کہ وہ ستہ میں آ جائیں گے تو ہمارے کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے گی یہاں گریب مزدور کسان بیٹھے ہیں انہی کے پریواروں کی ماتائے بہنیں بیٹھی ہیں بتائیے آپ کی کوئی فصل کی قیمت اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے دگنی کی ہو تو بتا دو ہمیں آپ آپ کا گہوں تیار ہوا ہوگا گہوں میں کیا یہ جو دوگنی قیمت آئے دوگنی کی بات ڈیزل پیٹرول ضرورت کی چیزیں سام مہنگی ہو گئیں بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نوکری دے دی روجگار دے دیا اتتہ پدیس میں تو نوجوانوں کو نوکری روجگار نہیں ملا بتاؤ ہمارے مد بدیس کے اور خاص کا سربور کے ریبہ ڈسٹک کے لوگ اور خاص کا نوجوان بتاؤ آپ کو نوکری روجگار ملا کے نہیں ملا بتاؤ ڈگری حاصل کر لی پڑھائی پوری کر لی آپ جائیں گاؤں میں آکھ لن کریں پوچھیں کیا پڑھے لکھیں نوجوانوں کو نوکری مل رہی ہے کیا یہ سرکان نوکری دے پا رہی ہے اور تب جہاں مد بدیس میں پچھلے بیس سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں آپ حساب کتاب لگاؤ بتاؤ کتنے سال سے بی جے پی کے لوگ ہیں سطح میں بیس سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا سمیہ یہ لگاتار سطح میں ہیں اور یہ مکھمنتی جن کو ماما بول لے وہ آپ لوگ تو لگاتار نجانے کتنے سالوں سے ہیں کتنے سالوں سے ہیں بتاؤ جو نوجوان پانچ سال کے رہے ہوں گے جو آٹھ سال کے رہے ہوں گے بتاؤ آج ان کی کتنی عمر ہو گئی ہوگی کیا ان کے ہاتھ میں نوکری اور روجگار آ گیا کیا ابھی لوگ سما میں تصویر دکھائی کہ ناری سکتی وندھن بل آ گیا ادنیم آ گیا اور بی جے پی کے لوگ پرچار کرنے لگے کہ اب تو ماتائیں بہنیں بیدھان سوا میں بھی پہنچ جائیں گی لوگ سوا میں بھی پہنچ جائیں گی ناری سکتی ادنیم آنے کے بعد ایسا پچا کیا ابھی بی جے پی نے سوچی جاری کی ہے کئی لوگوں کو چنال لڑا رہے ہیں کہیں 33 پرسنٹ اگر آ گئی ہو ماتائیں بہنیں تو ہمیں پتا دوست میں ابھی جو سوچی جاری ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کیا اس میں دلت آدیواسی یا ہماری مہنوں کو موقع دیا ہے ہماری ماتائوں بہنوں کو کہنا چاہتے ہیں اور سنگھنگ کے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی ہماری ماں یا بہن کوئی پتا دکاری مہلہ ہے اور اگر اس نے چھت میں کام کیا ہوگا بی جے پی کے لوگ 33 پرسنٹ لڑائیں نہ لڑائیں لیکن سماج وادی پارٹی 20 پرسنٹ مہلاؤں کو ٹگٹ دے کر کے ان کو موقع دینے کا کام کرے گی اور ہم بھارتی جنتہ پارٹی سے کہنا چاہتے ہیں یہ جو 33 پرسنٹ کا آرکھنڈ کا جو سپنا دکھایا ہے وہ تو نجانے کب پورا ہوگا کوئی کہہ رہا دو لوگ سوا چھنا ہو جائیں گے تب بھی لاغو نہیں ہوگا جب لاغو ہو تب لاغو ہو کم سے کم بی جے پی کو مد پردیس میں اور آنے والے لوگ سوا چھناوں میں ایمانداری سے اگر لوگ سوا کو انہوں نے مندر مانا ہے اور اگر اس ویل کا نام ناری سکتی بندھن رکھائے نام تو کم سے کم لوگ سوا بیدھان سوا میں 33 پرسنٹ ماتائیں بہنوں کو ٹگٹ دے کر کے ثابت کریں کہ ان کی نیت صاف تھی اسی لئے انہوں نے 33 پرسنٹ کا بر لانے کا کام کیا ہے اور ہمارے سماجوازی لوگ جانتے ہوں گے نیتا جی کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ایک سمیہ تھا جب نجانے کتنے لوگوں نے بروت کیا تھا نجانے کتنے لوگوں نے کس کس طریقے سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ فولن دیوی کو چھنا رڑائیں گے تو نجانے کتنا بروت ہو جائے گا آپ کا جو لوگ پرانا سماجوازیوں کا اتحاس جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ نیتا جی نے کسی کی پروانی کی اور وہ فولن دیوی گریب اور خاص کر جن کے ساتھ انیائی ہوا ان کی آواز بن کر کے آگے آئی تھی اس کو بھی لوگ سما میں پہنچانے کا کام اگر کسی نے کیا تھا تو سماجوازی لوگوں نے تھی ہم لوگ ہمیسا اور خاص کر سماجوازی لوگ تو پشنے ہیں دلے تھے ہیں آدھواسی ان کو ہمیسا موقع دیتے رہے ہیں مجھے خوشی اس بات کی کہ یہاں آ کر کے لگ رہا ہے کہ سماجوازیوں کے گڑمے میں آیا ہوں میں جب یہاں کے پور بیدھائیک لشور تیواری جیس سے مدہ تھا میں اور ان سے جب بات چیت ہوئی تو وہ لگا کہ یہ نہ کیول چناؤ لڑنا چاہتے ہیں بلکہ یہ بھامنا تک روح سے بھی سماجوازی وچار سال سے جڑے ہوئے تھے یہ جہاں بیدھائیک رہے ہیں میں سب سے زیادہ پروابیز اس لیے بھی ہوا ہوں کہ یہ فوجی ہیں انہوں نے سیمہ پر رہ کر کے دیش کی رکشہ کی ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ ہاں کی جنتہ انہیں چن کر کے بھیجے گی اور بیدھان سوا میں آپ کے حق اور سمان کی رکشہ یہ کرنے کا کام کریں گے لشمر تیواری جی نے بلایا ہمیں آج انہوں نے پورے سمرتن سہیوگی ساتھیوں کے ساتھ اپنا چناؤ پرچار بھی شروع کر لیا ہے اور آج کے بعد تو برودی پارٹیوں میں کھرولی مچ جائے گی کہ سماجبادی لوگ تو آگے نکل آئے ہیں بتاؤ کھرولی مچنے جارہی ہے کہ نہیں مچنے جارہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاللی یوجنا بہت اچھی ہے آپ سوچئے بھاتی جنتہ پارٹی کی چال سمجھئے دلی اور بھوپال کی سرکار نے مل کر کے پہلے گریب بنا دیا پہلے گریبوں کو کچھ نہیں دیا اور جب لگا کہ ہم گریبوں کو کچھ نہیں دے پائے تو پھر لاپ دینے کی یوجنا بنا دیں ہمارے کسانوں کے ایکاؤنٹ میں بھی بھیل دیا کچھ پیسہ ہماری ماتاؤں بہنوں کو بھی دے دیا یہ جو ایک ہزار روپے سے اب تین ہزار روپے کرنے جا رہے ہیں اس سے ہماری ماتاؤں بہنوں کا کام چلنے والا نہیں ہے اگر دیش میں سب سے پہلے کسی نے ماتاؤں بہنوں کو سیدھا سیدھا پیسہ دینے کا کام شروع کیا تھا تو وہ سماجوادی پارٹی تھی اور سماجوادی لوگوں نے سماجوادی پینشن سے مائلاؤں کا سمان کو بڑھنے کا کام کیا تھا اس لئے آج جب بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ارتھ بیوستہ پانچ ٹرلین ڈالر پہنچ جائے گی اور یہ انگریجی میں اس لئے بولتے ہیں کیونکہ ہمارا گریب سمجھی نہیں پائے گے پانچ ٹرلین ہوتا کیا ہے جب یہ دلی والے کہتے ہیں کہ ہماری ایکانومی ارتھ بیوستہ پانچ ٹرلین پہنچ جائے گی تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتوں بہنوں کا سمان ایک ہجار دو ہجار تین ہجار میں نہیں ہوگا کم سے کام انہیں چھ ہجار روپے مہینے کا ملے گا تم ہماری ماتوں بہنوں کا سمان ہو پائے گا اس سے کم میں ان کا سمان نہیں ہونے والا اور یہ لوگ کہیں گے کہ چھ ہجار کیسے دو گئے تو ہم ان سے کہیں گے کہ سرکار سے ہٹ جاؤ سماج وادنیوں کو آ جانے دو ہم چھ ہجار روپے دے کر کے دھرکا دیں گے کہ چھ ہجار روپے کیسے دیے جاتا ہے آپ ادھوک پتیوں کا پیسہ ماف کر دو گے بینکوں سے جو پیسہ لیا بڑے بڑے لوگوں نے اس کا ماف کر دو گے اگر وہی پیسہ آپ ان سے لے لے تھے تو نہ جانے کتنے گریبوں کا گھر اور کتنی ماتوں بہنوں کو پانچ جا سے لے کر کے چھ ہجار روپے یہ پینچن مل جاتی انہیں کہیں دوسری طرف نہیں جانا پڑتا اس لئے جہاں یوجنائیں لاغو کرنی ہیں ہمیں اگر وسیس آدھواسی ماتوں بہنوں کے لیے یوجنہ چالو کرنی پڑے گی تو ہم لوگ کرنے کا کام کریں گے ہمارے سماجوادی ساتھی جانتے ہوں گے جس سمیں نیتا جی سونبھد مرجاپور اور بنارس کے علاقے میں جو آدھواسی ماتوں بہنوں کے بیچ میں گئے تھے اسی سمیں انہوں نے من بنا لیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی پڑھائی کے لیے ہم کنیا بدہ جان یوجنہ چلانے کا کام کریں گے اور جس سمیں نیتا جی مخیونتی تھے تو بیس ہزار روپیہ ان ماتوں بہنوں کی بیٹیوں کو دینے کا کام کیا جاتا تھا جب پچھلی سماجوادی سرکار تھی تو تیس ہزار روپیہ دیا جاتا تھا ہم اپنی مدبریس کی بہنوں کو اور خاص کا آدھواسی بہنوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہمیں سرکار کی طرف سے بیٹی کے جنم پر اگر ماں کو بھی پیسہ دینا پڑے گا تو ہم لوگ پیسہ دے کر کے اس کی مدد کرنے کا کام کریں گے چاہے میں پچھل سرکار روپیہ دینا پڑے چاہے پچاس ہزار روپیہ دینا پڑے ہم سماجوادی لوگ ان کو دے کرنے کر کے سمان بڑھانے کا کام کریں گے آج بھی آدھواسی ویسے کے ویسے ہیں نہ ان کے بچے پڑھ پا رہے ہیں نہ پڑھائی کا انتظام ہے اور جو پڑھائی کا انتظام بھی اگر اچھا ہے تو کہاں پڑھ کر کے جا پا رہے ہیں آپ بتائیے سرکاری سکول میں کہیں پڑھائی ہو رہی ہو تو بتائیں ہاں وہ سرکاری سکولوں میں کوئی پڑھائی نہیں اور جو کتابیں وہ سمیں پڑھنی ملنے جو کپڑے ملنے چاہیے وہ سمیں پڑھنی کھانے کے انتظام میں بہستہ چار اور جو بھرتی ہو رہی ہے اس میں بہستہ چار جو ہمارے عدیاء پک ہیں انہیں بھی ایسا موقع نہیں ملا گی اچھی پڑھائی کرا سکے ان کی بھی ٹریڈنگ نہیں جب عدیاء پک اچھا نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے بھی اچھا نہیں پڑھائیں گے اگر کوئی ذمہ دار ہے اس کے لیے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو پچھلے کئی ورسوں سے لگاتار مدبدس کے بیج میں سرکار چلانے کا کام کر رہی ہے کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چندرمہ پر پہنچ گئے ہیں اگر یہ چندرمہ پر پہنچ گئے ہیں تو بتاؤ ہمارے بچے کب پڑھ لکھ جائیں گی یہ بتا دو ہمیں آپ کیا بچوں کی پڑھائی کے لیے کیا بچوں کی پڑھائی کے لیے پریابت انتظام ہو گئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار اس کوشش میں ہے کہ گریب کے بچے سرکاری سکول میں پڑھنے نہیں جائیں اور اس کا پرنام یہ ہے کہ اوتا پردیس میں تو تین ہزار پریمری سکول بند ہو گئے ہیں لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ مد پردیس میں بھی کئی ہزار سرکاری سکول بند ہو چکے ہیں سوچیں ہمارے گریب بھائی بھین اگر سرکاری سکول بند ہو جائیں گے تو کیا پرائیویٹ سکول میں ان کے بچے پڑھ پائیں گے کیا ان کا بھوش سے ہوگا اور جب پڑھائی لکھائی نہیں ہوگی تو کوئی بھوش سے نہیں ہوگا اس لیے کم سے کم اپنے بچوں کی بھوش کو سوچ کر کے ایسی سرکار جس نے سکولوں کو بند کر دیا ہو ایسی سرکار کو ہٹانے کا کام کرنا ہم سے پتکار ساتھی پوچھیں گے کہ ایٹی انڈیا گڑھوندن ہے تو ہاں ہم سویکار کرتے ہیں کہ انڈیا گڑھوندن ہے لیکن انڈیا گڑھوندن کے اندر سماجبادی پارٹی بھی ہے سماجبادی پارٹی کی لڑائی اپنی الگ راستے کی لڑائی بھی ہے ایسے مدوی دیس کے ساتھیوں مجھے خوشی ہے کہ سنگتھن بنا ہے اور لگاتا سماجبادی پارٹی کام کر رہی ہے جو ہمارا پرانا بوٹ پانے کا سلسلہ راہ ہے سماجبادی پارٹی لگاتا بوٹ پاتی رہی اور بڑھتی رہی ہے جس سردھانتوں کو لے کر کے ہم چلے ہیں جو نیتا جی کے سردھانت رہے ہیں اگر انہی سردھانتوں کو اگر ہم گاؤں تک پہنچا لے جائیں گے تو ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں ہم سے سماجبادی لوگوں سے لوگ جھڑ جائیں گے اور آج ضرورت ہے ایسی بچاہ دھارہ کی جو بچاہ دھارہ بابا ساو بھیمرا مڈ کر جی نہ دی ہو جو بچاہ دھارہ ڈاکٹر رامنو لہیا نے دی ہو جو بچاہ دھارہ نیتا جی نے سنگھرز کر کر کے بنائی ہو اس بچاہ دھارہ کی ضرورت ہے بنا اس وقت بچاہ دھارہ کے ہمارے گاؤں گریب کے لوگ خوشالی اور ترقی نہیں کر سکتے ہیں یہ اگر کوئی خوشالی کا راستہ ہے تو وہ سماجبادی راستہ ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ایسے ساتھیوں بی جے پی چنان سے پہلے نجانے کیا کیا کرائے گی نجانے کون سے مدے لے کر کے آئے گی لیکن مدے تو آپ کے سامنے صاف ہیں جب آپ کو بجلی کا بل دینا پڑتا ہوگا تو بتاؤ آپ کو کرنٹ لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے سنے میں آرہا ہے بہت بڑے پیمانے پہ بجلی کا بل بسولا جاتا ہے اور جو بل نہیں دے پا رہے ہیں انہیں پولیس بھیج کر کے جیل بھیجنے کا کام بھی ہو رہا ہے ابھی میں بگیاپن پڑھ رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا کہ دیش کا سب سے بڑا سولا پلان لگا ہے آپ کے آس پاس اسی جلے میں سنا ہے کہ دیش کا سب سے بڑا سولا پلان لگا ہے اسی جلے میں لیکن جو بجلی بن رہی ہے فری کی جو بجلی بن رہی ہے وہاں پر فری کی وہ کسی بھی ہمارے گریب کو نہیں دی جا رہی ہے بتاؤ کسی گریب کو دی جا رہی ہو تو بتاتو ہمیں یہ سورج فری کیول پینل لگ گیا سورج نکلا بجلی بن گئی اور بجلی بننے کے بعد سیدھی بجلی دلی چلی گئی لیکن مدددے اس بالوں کو بجلی کس کی کو نہیں ملی بتاؤ کہیں سولر کی بجلی آپ کو سرکار کی طرف سے مل نہیں ہو تو بتا دو اس لئے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے وہ سمیت جب دیش کے راستپتی کلام صاحب تھے میں مکہ منتری تھا وہ آئے لکھنا ہوئے انہوں نے کہا کہ میں گریبوں کو فری بجلی دینا چاہتا ہوں اور اگر آپ اس کا انتظام کر دیں گے تو میں اس کے لئے جو کہو گے وہ کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے یاد ہے انہوں نے پوری جانکاری مجھے دی اور میں نے اس جانکاری کو اپنے ادھکاریوں کو بتایا اور اتف دیش میں سماجباری سرکار تھی ہم لوگوں نے مل کر کے ایک گرام سباہ کو چھننس کیا اور جو اس سمیے کے راستپتی رہے کلام صاحب نے سجاب دیا تھا اس پر ہم لوگوں نے کام کیا اس گاؤں کو پورا سولر ویلیج بنا دیا اور آج بھی اگر جا کر کے دیکھیں گے اس گاؤں میں اسی طرح کے پینل لگا کر کے پورے کے پورے گاؤں کو فری بجلی دینا ہے کسی بھی گاؤں والے کو ایک بھی پیسہ بجلی کے بلکہ نہیں دینا پڑتا ہے پورے کی پوری فری بجلی ہے اگر اتف دیش میں یہ کام ہو سکتا ہے اگر یہ کام اتف دیش میں سماجبادی سرکار کر سکتی ہے تو اگر ہمیں موقع دو گے آپ تو گاؤں کے لیے اگر اتف دیش کی طرح جس طرح سے کلام صاحب نے ہمیں سجاب دیا تھا اس پر کام کیا تھا گرام صباح کا اپنا سولر پلانٹ ہوگا اور پوری کی پوری بجلی اس گاؤں کی ہوگی چائے بوت اس سے چکی چلا لیں چپنے گاؤں کا پنکھا گھر کا پنکھا چلا لیں لائٹ دلالیں اور چاہے کھیت کے لیے پمپ لگا کر کے پانی کھیچنے اس کا کوئی بل آپ کو نہیں دینا پڑے گا پورا کا پورا فری ہوگا ایسا انتظام سماجبادی لوگ کرنے کا کام کریں گے بتاؤ دیش کا سب سے بڑا پلانٹ لگا ہو لیکن ہمارے گریب کو بجلی نہیں مل لئی ہو کہہ رہے ہیں کہ گریب کو ہم آباس دیں گے آباس ابھی بھی ہمارے بہت سارے گریب اور آدیباسی بھائی بہن ماتا ہیں جنہیں ابھی بھی گھر نہیں مل پایا ہے ابھی بھی ان کے پاس گھر نہیں پہنچا یوجنا نہیں پہنچی ہمارے بدھائے کے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے سماجبادی سرکار تھی تو لگ بگ ہم لوگ چار لاکھ روپے کا سماجبادی آواز دیتے تھے دینا شروع کر دیا تھا گریب کو اور اس لیے دینا شروع کر دیا تھا کہ اگر کہیں پردھان یا گاؤں سے جڑے ہوئے عدکاری کچھ بھشتا چار بھی کر لیں لیکن ہمارے گریب کا پورا گھر بن جائے تو چار لاکھ کا ہم لوگ لگ بگ سماجبادی آواز دیتے تھے جس میں سولر پینل لگ جاتا تھا ایڈی بل فری دیتی تھی سرکار پنکھا دیتی تھی کہیں آپ کو تار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی نہ ٹرانسور پھوکنے کی ضرورت پڑتی تھی اور سیدھا سیدھا گریب کا گھر سولر پینل کے مادن سے پنکھا بجلی اور جو صفدائیں ہیں ٹی وی سے لے کر کہ اپنا موبائل چارج کر لیتا تھا یہ انتظام اگر کسی نے کیا تھا تو سماجبادی لوگوں نے کیا تھا ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں جس طریقے سے اتف دیس میں ہم لوگوں نے گریبوں کے لیے لوئی آواز یوجنا چلائی تھی مدب دیس میں بھی اپنے خاص کر آدیب آسی بھائی بہنوں کے لیے گریب اور دھو میں رہنے والے لوگوں کے لیے لوئی آواز یوجنا چلا کر کے ان کو پک کے گھر دینے کا کاملی کریں گے ابھی میں پردان منتی جی کا بھاسر پڑھ رہا تھا پردان منتی جی کہہ رہے تھے کہ کانگریس والوں نے سوچالے نہیں بنایا اس لیے ہم نے سوچالے بنائے ہیں ہم ان سے پوچھنے چاہتے ہیں بھاتی جنتہ بارٹی کے لوگوں سے اگر سوچالے نہیں بنائے سوچالے میں پانی کانگریس نے نہیں دیا تو بتاؤ کیا بھاتی جنتہ بارٹی نے سوچالے میں پانی دے دیا تو یہ جو سوچالے ہیں بینا پانی کے کیسے جاؤ گے یہ بتاؤ ہمیں آپ کیا مدھ پدیس میں ایسے ہی سوچالے بنے ہیں یہ ہمارے صحیح ساتھی کہہ رہے ہیں جہاں بھی بھاتی جنتہ بارٹی کی سرکار ہیں وہاں سوچالے میں بھی کاغج میں ہی بن گئے سوچالے جمین پہ نہیں بن پائے یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بھرشتہ چار کی دلی میں اور نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کر کے ہمارے پڑے لکھے لوگ بھتی جیوی لوگ جب کبھی آخرین کریں گے تو وہ پائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا بھرشتہ چار کا کام ہوا تھا نوڈ بندی نوڈ بندی سے بڑا بھرشتہ چار کا کام کوئی نہیں ہوا ایسا فیسہ لیا سرکار نے کہ جیوے وہ کالا دھن چاہے سفید دھن ہو پورا کا پورا بینکوں میں جمع کرا لیا بتاؤ وہ جمع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور جس پیسے کے لیے کہا انہوں نے کہ یہ دو ہزار روپیہ جو نیا بنا ہے اس کے اندر چپ ہے اگر کسی کے پاس بھی جائے گا تو بی جے پی کو پتہ لگ جائے گا بتاؤ دو ہزار روپیہ بھی بند ہو گیا کہ نہیں بند ہو گیا ہم جانتے ہیں کہ کئی آدیباسی بھائی بہنوں نے تو دو ہزار روپیہ دیکھ بھی نہیں پایا ہوگا کب چھپا کب آیا ہو کب جمع ہو گیا یہ بھی نہیں پتہ لگا بتائیے دو ہزار روپیہ جمع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب ہو سکتا ہے کچھوں نے رکھا ہو یادگار کے لیے اپنے گھر میں بچا کر کے یادگار کے لیے تو رکھا ہوگا لیکن ویسے سب روپیہ جمع ہو گیا ہم جانتے ہیں بتاؤ نوٹ بندی کے بعد ایسی لوگ بہشتہ چار بڑا ہے کم نہیں ہوا ہے اور مدبریز میں تو ہر چیز میں بہشتہ چار ہے اگر بہشتہ چار نہیں ہوتا تو لگاتار ایک سرکار کو جنتہ نے موقع دیا ہے سرکار نجا نے کہاں پہنچ گئی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ چناؤں میں سماجبادی پارٹی کے پتیاسی آپ کے بیچ میں اتارتے ہیں اس بار لگاتا سماجبادی لوگ پچھلے کئی پتہ سلام کر رہے ہیں سنگتھن بھی تیار کیا ہے ہم لوگ جگہ جگہ کارکم بھی چلا رہے ہیں اور سماجبادی پارٹی سے بڑے مہتپور لوگ جڑ بھی رہے ہیں اور اسی کڑی میں سرمور سے پچھلے ہمیں امید ہے کہ آپ کا سیوگ اور سمرتھن مل جائے گا یہ یہاں سے چن کر کے بیدھان سما میں پہنچ کر کے آپ کے حق اور سمان کی لڑائی لڑنے کا کام کریں گے اور ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ کے دکھ سکھ میں اور اگر کوئی بھی بڑا پریورتن کے لیے لڑائی لڑنی پڑے گی تو ہم اب آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کے کھڑے ہوں گے ابھی انہوں نے بتایا کہ اتب دیس کو جھوڑنے کے لیے نہ جانے کتنا گھوم کے جانا پڑتا ہے اگر ٹینل بن جائے تو سیدھے جھڑ جائیں گے ہم لوگ میں یہ جاننا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے کہ ہمارے تمام لوگوں کیوں گھوما کر کے جانے دیتے ہو آپ کہنے کو تو آپ کہہ رہے ہو کہ بڑی بڑی سڑکیں بنائی ہیں ہم اپنے لشمہ تیواری جنتہ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ سماج بادی لوگ اس سڑک کو اور ٹینل بنانے کے لیے اگر ہم لوگوں کو کوئی بھی لڑائی لڑنی پڑے گی لوگ سمامے واج اٹھانی پڑے گی تو اٹھانے کا کام کریں گے جس سے آپ کو گھوم کے نہ جانا پڑے سیدھا سیدھا آپ اتفدے سے جڑ جائیں اور جب لوگ سمامے اتفدے سے ست سے زیادہ انڈیا اور سماج بادی پارٹی کے لوگ سمامے کے پرتیاسی جیتیں گے تو بی جے پی کا پردھان منتری نہیں ہوگا پردھان منتری دوسرا ہوگا جس کو سماج بادی پارٹی کے لوگ اور اٹیا گھڑھوندن کے لوگ کہیں گے وہ پردھان منتری ہوگا یہ تو جانے والی سرکار ہے بتاؤ جانے والی سرکار ہے کہ نہیں ہے ڈلی والوں نے کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے کسی کے اچھے دن آئے ہوں تو بتا دو ہمیں اچھے دن کسی کے آئے ہوں تو بتا دو آپ انہوں نے کہا کہ نوخری دے دیں گے روجگار دے دیں گے کسی کو نوخری روجگار نہیں ملا سب روجگار کے پر روجگار رہ گئے جو بینکوں سے پیسہ آپ کی جیب میں آنا تھا آپ پندر لاکھ ابھی بھی یاد کر رہے ہو کچھ لوگ تو پندر لاکھ ابھی بھی یاد کر رہے ہیں آپ کو پندر لاکھ کا دھوکہ دیا اس لئے آپ کو بھاتی جنتہ پارٹی کو سبق یہ بی جے پی کے لوگ نہیں چاہتے کہ گوز سیبا ہو گوز کی سیبا ہو مجھے نہیں پتا کہ مدبریز میں کتنے لوگ کی جانور سے ٹکرانے سے جان گئی ہوگی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں اتاپریز میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن جانور سے ٹکرانے سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوتا ہو یا کسی نہ کسی ایک وقتی کی اتاپریز میں جان نہ جاتی ہو گوز کے کارڈ ایکسیڈنٹ کے کارڈ ہر دن کوئی نہ کوئی جان جا رہی ہے اگر جان گریب کی جا رہی ہے اس کے لئے کوئی ذمہ دار ہے تو وہ بھاٹی جب تاپاٹ جی لوگ ذمہ دار ہیں کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے از دن اس منج پر بیٹھے ہوئے ہمارے پردیس کے ادھیک رائمائن سنگھ پٹیل جی کا میں دھنواد دیتا ہوں لشمت تیواری جی کا اب اسے دھنواد دیتا ہوں مشنات سنگھ مرکام جی کا دھنواد ویاز جی گوھر جی کا ددن سنگھ کا نیل پردھان جی کا بسمبر سنگھ جی کا نربہ جی کا کملین پانڈے جی کا شیمتی انیتہ رنجن جی کا اور بہت سارے جو سماجواری ساتھی جن کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں میں ان کا دھنواد دیتا ہوں اس چناوی جن سوا سے پہلے جو جن سوا ہو رہی ہے اس میں آئے ہوئے میں سبھی آدھنی بزرگ ماتائیں بہنوں اور خاص کر نوجوانوں کا بہت بہت دھنواد دیتا ہوں آباہر پکڑ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی بڑی سنکھیں میں آگر کے نہ کیول آپ نے کارکم سفل کیا ہے بلکہ ہم سماجواری لوگوں کا منوول بھی بڑھایا ہے ہمارا بھروسہ بڑھا ہے کہ جو لڑائی بابا ساو بھیمرا مرگر جی نے لڑی جو راستہ ڈاکٹر نرام منولویا جی نے دکھایا اور جس سنگھرس کے راستے پر نیتا جی ہمیشہ چلتے رہے اسی راستے پر چل کر کے ہم لوگ آگے بڑھ کر کے سماجواری سردھانتوں کو لاغو کریں گے جس سے ہمارے کسان گریب اور ماتائے بہنیں اور خاص کر آدھیباسی بھائی بہنوں کا بھوش سے بہتر ہو ہم نے آدھیباسی بھائی بہنوں کو کہنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے الگ سے الیکشن کے منفیسٹوں لاغو کریں گے کیونکہ آبادی میں سب سے جاتا اگر کوئی ہے تو ہمارے پشڑے اور آدھیباسی بھائی بہن ہیں تب ہی میں نے نعرہ دیا تھا اتبریس میں کہ انڈیو کو کوئی ہرائے گا تو ہمارا وہ پیڈے ہرائے گا جس میں پشڑے دھلے آدھیباسی اور آدھ سنکھن مسلم بھائی ہیں اگر کوئی انڈیو کو ہرانے کا کام کرے گا تو وہ پیڈے ہرائے گا اور ادھر تو چمتکار ہو رہا ہے راجنیت میں ادھر تو چمتکار ہوا ہے راجنیت میں کہ اب تو کانگریز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جاتی جنرل نہ خرائیں گے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں سماجبادی لوگ نیتا جی شرع دیاداب لالو پرسا دیاداب جی یا دچھر بھارت کے جتنے بھی نیتا ہیں ہم لوگ میدانے کتنے سالوں سے تیاری کر رہے تھے اسی امام کو لے کر لڑ رہے تھے کہ جاتی جنرل نہ دیش میں ہو اور دیش میں جب جاتی جنرل نہ ہوگی تب ہی جا کر کہ ہم کس کو کتنا ملنا چاہیے وہ تیہ کر پائیں گے اب تو کانگریز بھی سماجبادیوں کے راستے پر آ گئی ہے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اس لیے میں ایک بار پھر اپنے لکشمر تیواری جی کو دھنواد دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اس احتحاصل اور سفل کارکم کے لیے اور میں اپنی جنتہ سے کہوں گا یہ جو بگیاپن آ رہے ہیں اس کے دھوکے میں مجانا کیونکہ جو بگیاپن ہیں وہ بڑے بگیاپن ہیں یہ جو بگیاپن بتا رہے ہیں آپ کو یہ بی جے پی کا بگیاپن ہے کہ ہوائی جاز سے اتنے لوگوں کو یاترہ کرا دیئے انہوں نے تو نعرہ یہ دیا تھا کہ ہوائی چپل پہ چلنے والا ہوائی جاز میں چلے گا بتاؤ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سب ہوائی چپل والے لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہوائی جاز میں بیٹھے ہوں گے اگر کوئی بیٹھا ہو تو بتا دو آسمان میں اڑتا ہوا تھا دیکھا ہوگا ہوائی جاز لیکن بی جے پی نے جو نعرہ دیا تھا کہ ہوائی چپل پہننے والا ہوائی چپل پہننے والا ہوائی جاز میں چلے گا لیکن میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ کوئی بھی ہوائی جاز میں بیٹھ پایا ہے اور جو ہوائی جاز تھے وہ بھی بگ گئے ائرپورٹ جہاں پر ہوائی جاز کھڑا ہوتا تھا وہ بھی بی جے پی نے بیج دیا نہ کیول ہوائی جاز اور ہوائی اڈے بیچے ہیں ٹرین اور ریلوے سٹینسن بھی بیچنے کا کام بھاتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے یہ بھاتی جنتہ پارٹی کا بگیاپن ہے کہ ملوہ بندیل گھنڈ بکاس پت نروضہ پرگتی پت وند پرگتی پت اگر ہماری یہ ٹلل نہیں بنے گی تو یہ کون سا پرگتی کا پت ہے جس میں ہمیں گھوم کے جانا پڑ رہا ہے سماجبادی لوگ اس بات کو رکھیں گے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم سیدھا سیدھا اتفریس سے آپ کو جھوڑنے کا کام کریں گے یہ بگیاپن ہے جس میں کہا رہا ہائی ٹیک مدفریس بن رہا ہے بتاؤ کتنا ہائی ٹیک مدفریس بن گیا یہ ہمیں آپ بتا دو آپ کا اسٹیشن ابھی تک آدھولک نہیں ہو پایا ہے محلاؤں کو بیٹھنے کے لیے محلاؤں کو صبح دہا کچھ ہے ہی نہیں جو ہائی ٹیک بگیاپن تو ہے لیکن زمینی ہائی ٹیک کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے تیکہ کرن میں تو آگے ہیں لیکن گوونز بچانے میں کہاں ہیں میں نے کہا تھا کہ بگیاپن میں تو بڑے بڑے اورجا والے پلانٹ دکھائی دیں گے لیکن یہ اورجا کے پلانٹ جو بگیاپن میں لگے ہیں کیا اس بگیاپن میں یہ بھی بتائے گیا ہے کہ گریب کو ملی ہے بجلی کا نہیں ملی ہے اگر گریب کو بجلی ملی ہے تو اسے بلوی نجانے کتنا زیادہ دینا پڑ رہا ہے محلاؤں کو آرے چھڑکی بات کر رہے ہیں کم سے کم جو سیٹے دی ہیں انہوں نے اس میں لاغو کریں کہ تین تیس پرسنٹ یہ آدھواسی دلت اور محلاؤں کو دے رہے ہیں اس لیے ان کے بگیاپن تو بڑے بڑے ہیں بگیاپن تو رنگ برنگیں ہیں لیکن سچائی وہ نہیں ہے اس لیے سچائی کی ساتھ پھڑے ہو کر کے لکشمر تیواری جی اور سماج بادیوں کا ساتھ دینا چناؤ چن سائیکل یاد رکھنا اور انڈیا گڑھ بندن کو جتا کر کے نئی دشاں میں نئی کرانٹی کی طرف آپ لوگ بڑھنے کا کام کرنا انہی شبتوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں آبھار پگڑ کرتا ہوں وہیں جو اتبریس سے لوگ آئے ہیں جو آس پاس کے جلے کے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں باندہ کے چتکوٹ کے بہت بڑی سنکھیام ہیں تو نہیں لیکن کچھ ذمہ دار نیتا کارکرتہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اگر آج آپ آئے ہو تو کوئی نہ کوئی ایک بدھان سوا پکڑ لو جہاں پر سماج بادیوں کے کام سماج بادیوں کے صدحان اور سماج بادی یوجناؤں کو اگر آپ سمجھا دو گے تو ہماری سماج بادی پارٹی کی بہت بڑی مدد ہوگی ہمیں امید ہے کہ اتبردیس کے بھی کارکرتہ نیتا یہاں سمجھا کر کے اس سماج بادی پارٹی کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں گے آپ سب کو بہت بہت دھنیوات اور بہت 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 دھائی دیں